بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی عربی سیکھ چکے ہیں تو اپنے سامنے کتاب ہدایت النو کھول کر دھیان سے یہ ویڈیو دیکھئے اور پھر کسی کے ساتھ باقیدہ تقرار بھی کیجئے یاد رکھئے مطالعے سے انسان ہوتا ہے محضوظ استاد کی تقریر دھیان سے سننے سے سبق ہوتا ہے مزید ملحوظ پھر تقرار سے سبق ہمیشہ کے لئے دماغ میں ہو جاتا ہے محفوظ احباب ہدایت النو کے اسباق کے ساتھ میں ہوں احمد اکیل آج ہمارا دوسرے سبق ہدایت النو کا عبارت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقدمت ففی المبادلتی یجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہ وفیها فصول سلاسة فصل انہو علم بأصول يعرف بها احوال اواخر الكلم السلاس من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها معباد والغرض منہ سیانت الذهن عن الخطأ اللفزی في کلام العرب وموضوعه الكلمة والکلام برحل مقدم ففی المبادلتی ان ابتدائی باتوں میں ہے یجب تقدیمها جن کا مقدم کرنا ضروری ہے لتوقف المسائل علیہ ان مبادلتی پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے وفیها فصول سلاسة اور اس مقدمے میں تین فصلے ہیں فصل انہو علم بأصول يعرف بها انہو ایسے اصول کا علم ہے یعرف بها جس کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں احوال و اواخر القلم السلا سے تینوں قلموں کے آخر کے حالات من حیث الاعراب والبناء اعراب اور بنا کی حیثیت سے و کیفیت ترکیب بازہا معابازن اور باز کو باز کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کو جانا جاتا ہے والغرض منہو اور غرض اس علم کی سیانت الزہن عن الخطہ اللفظی ذہن کو بچانا ہے لفظی خطا سے لفظی غلطی سے فی قلام العرب عرب کے قلام میں و موضوع القلمة والقلام اور نو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے احباب اس عبارت کے اندر مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقدمہ پہلے مقدمہ ہوگا اوپر کہا تھا کہ کتاب کے اندر مقدمہ ہے تین اقسام ہیں تو مقدمہ کے اندر بتا رہے ہیں کہ مقدمہ کے اندر چند ابتدائی باتوں کا ذکر ہوگا اور ابتدائی باتیں بھی ایسی کہ جن کو مقدم کرنا جن کو پہلے لانا ضروری ہے ضروری کیوں ہے اس جی ضروری ہے لتوقف المسائل علیہ کہ ان پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے یعنی ان ابتدائی چیزوں کو ابتدائی باتوں کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کتاب سمجھنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لئے میں نے ان چیزوں کو پہلے لے آئے ہوں میں تاکہ جو ہے آپ آگے کتاب کی جو باقی مباعث ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں اور پڑھ سکیں اور کہا کہ وفیہا فصولن سلاستن مقدمے کے اندر تین فصلیں ہیں آگے لکھے فصلن فصلن کی ترقیب جو ہے اس نیچے ہی کتاب کے اندر یہ بن سطور میں لکھ دی گئی ہے ہادا فصلن اولو یہ پہلی فصل ہے اس کی تقدیری بارت ہے ہادا فصلن اولو ہادا مبتدہ ہو جائے گی فصلن اولو محصول صفیت مل کر خبر بن جائے گی یہاں سے علم النو کی تعریف کر دی مصنف نے کہ علم النو کسے کہتے ہیں تو گویا اس فصل کے اندر تین چیزیں مصنف نے بیان کی ہیں علم النو کی تعریف آ گئی علم النو کی غرض و غایت یا مقصد آ گیا اور تیسری چیز علم النو کا موضوع بیان کر دی مصنف نے تو تعریف کی یہ آپ کو بھی زبانی یاد دونی چاہیے اور اہدیات النو ایسی کتاب ہے جس کی عبارت انتہائی آسان ہے اور میرا مزاج یہ ہے کہ میرا یہ ذہن ہے کہ اس کتاب کو تو اب آپ کو زبانی یاد کرنا چاہیے اور یہ اذبر یاد دونی چاہیے کہ یہ آپ کو بہت کام آنے والی کتاب ہے اچھا تو علم النو کہتے ہیں ایسے اصول کے جاننے کا علم ہے ایسے اصول کے جاننے کا علم ہے جن اصولوں کے جاننے کا علم ہے مناغرت کر رہا تھا میں ان اصولوں کے جاننے کا علم ہے ان اصولوں کو جاننا ہے جن اصولوں کے ساتھ کلمے کے آخر کے حالات تینوں کلموں کے آخر کے حالات پہچانے جاتے ہیں من حیصل اعراب والبنائے اعراب اور بنا کی حیثیت سے یعنی تینوں کلمے کے آخر کے حالات پہچانے جاتے ہیں کہ یہ کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے اور اگر مورب ہے تو اس کے آخر میں کون سا اعراب آئے گا زبر آئے گی زیر آئے گی پیچھ زمہ فتح قصر آئے گی کیا آئے گا اس پر تو یہ اس علم کے ساتھ پتہ چلتا ہے وقیفیت و ترقیب باز دہام آبازن اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کو جوڑنے کیفیت معلوم ہوتی ہے یہ کیفیتوں کا عطف ہو رہے احوالوں پر یور افو بہا احوالوں کہ اس علم ان حصولوں کے ساتھ جو ہے احوال پتہ چلتے ہیں اگر ہم ترقیبی معنی کریں تو اس طرح کریں گے یور افو بہا احوالوں و کیفیتوں ٹھیک ہے کہ اس کے ساتھ احوال پتہ چلتے ہیں اور کیفیت پتہ چلتی ہے کیفیت معلوم کی جاتی ہے تو یہ عطف کا معنی میں نے کر دیا تو بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی قیفیت سے مرات یہ ہے کہ ان کو آپ اس میں یا دوسرے کے ساتھ جب ہم ملائیں گے اس میں فحل حرف کو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا کیا ان کو ہم فحل پر داخل کر سکتے ہیں یا ان مستریہ کو ہم اسم پر داخل کر سکتے ہیں یا ان کا آپ اس میں جوڑنے کی کیا ترطیب ہے کون سا حرف اسم اور کون سا فحل آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں ترقیب کا م Genejem جوڑنا ہوتا ہے تو یہ کون سے آپ اس میں جڑ سکتے ہیں یا نہیں جڑ سکتے یہ چیز جو ہے ہمیں علم النوع کے ذریعے معلوم ہوگی تو یہ تو اس کی تعریف ہو گئی اچھا ایک ترکیب یہاں پر جو ہے میرا دل چاہتا ہے کر دوں یہ دیکھیں بِعُصُولِنْ يُعْرَفُ بِحَا بِعُصُولِنْ اور يُعْرَفُ بِحَا یہ یہاں پر ان کا آپس میں ترکیبی تعلق کونسا ہے تو اس کی میں بزاعت کر دوں کہ بِعُصُولِنْ موصوف ہے اور آگے یُعْرَفْ بِحَوَالُ الْآخرِ ہی یہ جملہ پورا جو ہے اس کی صفت ہے تو موصوف مفرد ہے اور صفت آگے جملہ ہے تو صفت جو ہے آپ جملہ لاسکتے ہیں لیکن اس کے لئے تین شرطیں ہیں یہ یاد رکھ لیجئے گا یاد کرنے کی چیز ہے کہ موصوف مفرد ہو اس کی صفت آپ جملہ لاسکتے ہیں لیکن تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ موصوف نقرا ہو مارفانہ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ جو صفت ہے صفت جملہ خبریہ ہو جملہ انشائیہ نہ ہو اور تیسری شرط یہ ہے کہ صفت کے اندر جو جملہ بن رہی ہے اس کے اندر ایک ضمیر ہو جو موصوف کی طرف لوٹ رہی ہو اس کا مرجع موصوف ہو تو اس صفت میں جو ہے آپ ان کو مفرد اور جملے کو آپس میں موصوف صفت بنا سکتے ہیں تو یہاں بھی ایسے ہی ہوگا نو علم ہے ایسے اصول کے ایسے اصول کا جن کے ساتھ کلمے کے آخر کے حالات مروم ہوتا ہے ایسے اور جن ٹھیک ہے یہ موصوف صفت والا ترجمہ ہوا کرتا ہے مقصد بیان کر دیا علم النو کا مقصد کیا ہے علم النو پڑھنے کا پڑھانے کا سیکھنے کا سکانے کا مقصد کیا ہے تو کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ذہن کو کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا کہ ہم لفظی غلطیوں کرنے سے محفوظ رہیں بچے رہیں اچھا یہاں کتاب کے اندر آپ غور کیجئے گا کہ دیکھیں سیانتو ذہن ذہن کے اوپر ایک نون بنا ہوا ہے چھوٹا سا تو اس نون کو سمجھ لیجئے یہ بہت کام کی چیز ہے آپ کو آگے بھی بہت کام آئے گی بڑی کتابوں کے اندر بھی کہ یہ نون لکھا ہے اس نون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کے کئی نسخ ہیں تو بعض نسخوں کے اندر تو یہ ذہن لکھا ہے لیکن دوسرے نسخوں کے اندر کچھ تبدیلی ہو تو تبدیلی نون لکھ کر نسخ کی طرف اشاہ کرتے ہیں کہ دوسرا نسخہ جو ہے اس کا اس طرح بھی ہے تو وہ بھی سائٹ پر کتاب کے ہاشے کے آس پاس کہیں لکھ دیتے ہیں نون ڈال کر تو یہاں دیکھیں کتاب کے اندر غور کر رہے ہیں آپ کے ذہن کے اوپر نون ہے اور بلکل اس کے سامنے سامنے والی لین کے آخر میں شروع میں بھی لکھا ہوا ہے اور دوسری سائٹ پر بھی نون لکھ کر آگے لسان لکھ دیا ہے تو اس بات کی بزاعت کرتے چلوں کہ یعنی گویا کہ ایک نسخہ ہے سیانت الزہن عن الخطائل لفظی اور ایک نسخہ ہے سیانت اللسان عن الخطائل لفظی تو میں نے اس پر غور کیا تو مجھے سیانت اللسان والی نسخہ جو ہے پسند آیا اور اس کے مطابق جو ہے یہ ہماری بات جو ہے مفہوم جو ہے وہ زیادہ واضح ہو رہا ہے زیادہ قریب ہو رہا ہے کہ نو کے اندر کیونکہ ہم تلفظ تو جو ہے زبان کے ساتھ ہی کرتے ہیں تو ذہن کے ساتھ تو تلفظ نہیں ہوتا زبان کے ساتھ ہوتا ہے تو اس لیے زبان کو خطا سے بچانا اور ذہن کو خطائل لفظی سے تہلی خطائل فکری سے جو ہے بچا جا سکتا ہے اور خطائل فکری کہلیں یا خطائل ذہن ہی کہلیں وہ تو الگ چیز ہے اور الگ بیس ہے الگ فن ہے تو یہاں میرا خیال ہے سیانت اللسان ہے جو ہے اچھا لگا اور بہتر لگا تو یہ بات آپ کو جو ہے بتا دی گئی ہے کہ آپ اس کو جو ہے آگے بھی یاد رکھیے گا آگے بھی جو ہے بہت سار نسخیں اس کتاب کے اندر جو ہے مختلف ملتے ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے انشاءاللہ ساتھ ساتھ لیتے جائیں گے اور ان کو بات کرتے جائیں گے اگلی چیز آگئی وہ موضوع احل کلمت وال کلام تیسری بات جو ہے ہمارا ساتھ آج کے سبق کے اندر کہ اس فن کا اس علم کا علم انہو کا موضوع جو ہے کلمہ اور کلام ہے یعنی کلمہ اور کلام کے مطالق اس علم کے اندر اور اس فن کے اندر جو ہے بحث ہم کریں گے وہ کلمہ اور کلام کے اندر جو ہے ہماری بحث ہوگی اور اسی کے مطالق جو ہے تمام آباری ابحاث آگے چلیں گی میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے ملتے ہیں اگلے سبق میں انشاءاللہ تب تک لیجازت دیجئے اللہ حافظ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ دینی اور عدبی علوم و فنون ایک ایک کر کے آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ